اتراخند مدرسہ ایڈوکیشن بورٹ کے ادھکش مفتی شمون کاسمی نے کہا ہے کہ کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کو ڈرانے کا کام کیا ہے جبکہ بھاجپا نے مسلمانوں کو پڑھانے کا کام کیا ہے اتراخند مدرسہ ایڈوکیشن بورٹ کے ادھکش مفتی شمون کاسمی نے مدرسوں کے انڈرکشن کے دوران کاشیپور کے سماسی وقت شہنواز سے ملاقات کی مفتی شامون قاسمی نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کو بھاجپا کے قانون کا ڈر دکھا کر راج نیتی کی ہے جبکہ آج بھاجپا کی سرکار میں مسلم سماس شکشت ہو کر آگے بڑھ رہا ہے ساتھی پدھانونتی نرین موڈی اور مقمتی پشکا سنگھ دھامی کی سرکار میں مسلم سماس شکشت ہو رہا ہے راج کی دھامی سرکار مدرسوں میں گنوگتہ یکتے شکشاہ کے لیے کام کر رہی ہے راشت سنسکتی اور پریابرن کی بات کرنے والے آر ایس ایس کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتی ہم کماؤ میں کماؤ چھیتر میں بھرمنٹ بھائے ہیں اپنے مدرسوں کے جو ہمارے مدرسے ہیں ایڈوکیشن بورٹ کے عمدت میں جو آئے ہیں ہم کا بھرمنٹ کیا اور مسلمانوں سے بھی ہم نے جا کر کے الگ الگ ملاقات کی حلوانی میں رامنگر میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا پروبلانس ہیں وہ ان کے بھرم کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں ابھی جیسے جو ہمارے مدرسے ہیں ہمارے مدرسوں کے اندر این سی آٹی کا ہم نے پاٹھی کرم کو لاغن کیا ہے تاکہ ہمارے بچے ماننے مکمنٹری شریف پشکر سیدھامی جی کے نیترت میں یہ بچے انجینئر اور ڈاکٹر بنیں گے اور آئی ایس اور آئی پی ایس بنیں گے تو یہ بھی راشت کی سیوہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ماننے مکمنٹری شریف پشکر سیدھامی جی ایک ایسا وقت ہے کہ وہ بغیر کسی بھیت بھاؤں کے سب کے کلیان کے لیے کام کر رہے ہیں جو آدھر نیو پردان منٹری شریف پشکر سیدھامی جی کا نارا ہے بلکہ گارنٹی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواتھ سب کا پریاس اسے سو چاروں روپ سے آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کا مانو پریم تو ہر جگہ نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ غریب رو کے بچے ہیں پسماندہ سمات کے بچے ہیں جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اس راشت کی سیوہ میں وہ بھی لگ کر کے اپنا سہی ہوگتے ہیں سچائی کو دکھانے کا جو آپ کا طریقہ ہے بہت اچھا ہے اور ہم بات کرتے ہیں چیئرمنٹ صاحب کی جو کی مدرسہ پورچ سے ہمارے مکتی صاحب ہیں تو مکتی صاحب کا جو کماؤ دورہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو مدرسوں میں کیا کیا ہو رہا ہے اس ٹائم اور مکھے روپ سے جو ماننے پوچھکر سنگھ دھامی جی نے ہمیں کہا ہے کہ مدرسوں کو نئی شکشانی جیسے جوڑنا ہے تو مکتی صاحب نے وہاں پر اچھا نرکشڑ کیا مدرسوں میں اور ان سے کہا کہ آپ کو اپنا ریجسٹریشن کروانا اہی بار دے ہیں اور جو بھی اس میں گھڑتا ہے اس کو پورا کیجیا پروپا جو بھی اس میں ہے ان نیاموں کا پالن کرتے ہو ان کا ریشٹریشن کیا جائے گا اور ہمارا جو مین اتدیش یہ ہے مکتی صاحب کا اور ماننے پوچھ کرتے ہیں دھامی جی اور نیندر موڈی جی کا وہ یہ ہے کہ موسلم سماج میں جو مدرسے ہیں ہمارے مدرسوں میں جو شکشان پرنالی تھی وہ پرانی ہو چکی ہے تو اس کو نئی شکشان پرنالی سے جوننے کا ہمارا مکتی اتدیش یہ ہے کہ اس میں انگلیش ہنڈی کمپیوٹر اور جو ہماری انسی آٹی کا جو پارٹی کرم ہے اس کو ڈالا جائے گا اور ہم مدرسے کے بچے بھی آنے والے وقت میں ڈوکٹر انجینئر اور سائنٹس بنیں گے جیسے ہمارے ماننی ہیں پی جی ابدالکلام صاحب مدرسے سے ہی پڑھے تھے اور وہ ہمارے آپ لوگ اور ہم لوگ سبھی جانتے ہیں ان کو ایک مسائل میں ان کے نام سے تو ہمارے بچے بھی آنے والے وقت میں سب کچھ کر پائیں گے سر بات کریں تو جیسے کہ مدرسوں کے سنچالکوں سے سنے ملاقات کی تو کس طرح کا رسپونس ان کے دولہ میرا ہے دیکھیں سنچالکوں سے ہم لوگ انہیں کل ملاقات کی حلدوانی حلدوانی کے بعد پھر کالد ہوں گی پھر رام نگر آج جو ہمارا کاشیپور پھر جسپور ہے مفتی صاحب کا جو نیلکشن ہے تو اس میں بہت اچھا ہمیں آؤپٹ ملا مدرسوں کے سنچالکوں سے ان کے جو ایک بھانتی تھی جو اب تک کی جو پارٹیوں نے راج کیا دس سال پہلے تک تو انہوں نے جیسے گمراہ کیا ہوا تھا کہ مسلم ویروضی ہماری پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسا نہیں ہے جتنے بھی ہماری پارٹی کے دوارہ آیوشمان کارٹ اجوالائے اجنا جتنی بھی یوجنائے دی جا رہی ہیں وہ ایک ورک کے لیے نہیں ہے وہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے ہے اور جو اس سے ونچی تھے وہ یوجنائے اسے ملے گی اور مدرسوں میں آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں بدلی جائیں گی اور مین ادیشی یہی تھا کہ اس میں ہماری نئی شکشہ لیتی لابو ہو آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی